لیکن دھوکے بازی بھی ہے نا یہاں صاحب کی طرف سے دھوکے بازی بھی ہے نا لوگوں کو بیوکوف بنانا اب وہ لوگ جو مجھے بتائیں نا جو ان کے لیے یہ تو ادھر لندن میں چلے گے نا یہ تو وہاں سے بڑے مزے کی زندگی گزارتے رہے سیاست میں سب چلتا ہے جی سیاست میں سب آن ہوتا ہے سیاست اس ملک پر گالی ایسے نہیں بنی عمران خان صاحب جب تھے آپ نے پہلی ڈیل کی آپ یہاں سے اڑے اور جا کے لندن جا کے بیٹھ گئے اور وہ ثابت ہو گیا وہ ہے وہ بات آج بھی خواری آسف صاحب نے ریکارڈ پر کھا یہی مسلملک توڑ کے باپ بنی تھی اب اس باپ کو توڑ کے پھر مسلملک بنائی جا رہی ہے کیا ہم سمجھیں یہ نواز شریف کے پاس کوئی سیاسی آپشن نہیں بچا ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے واپس اقتدار میں آنا ہے تو پائی جن رستہ اے ہوئی ہے نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار میں آئے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا کر رہے ہیں اس میں تو کوئی دو ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن نواز شریف صاحب ایک امیج دیتے تھے کہ میں ووٹ کو عزت دو یا سیویلین سپرمیسی میں جماعت اسٹیبلشمنٹ کی کیمپ کے اندر نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی کیمپ کے قریب بھی نہیں ہے وہاں کی رہائشی بن چکی ہے اور اس کا تاثر یہ ہے بیٹھ کے اور تشریف سپریم کورٹ میں چلتی ریچ ہے ساکیب نصار ہو یا عمر عطابندہ کیا لو کونسا قانون اور آئین تھا اگر وہ اتنے بہادر تھے ستائیس صفحے میں سدا لکھتے کہ یہ نوے دن تھے یہ جرم ہے اور ہم سدا دے رہے ہیں نہ ملتی سدا لکھتے تو سہی نا وہ آئین دستک دینا ہے سٹیٹ سدا نہ دیتی پتہ تو چلتا نا آپ اتنے بہادر تھے آپ دونوں طرف کھیل رہے تھے اور سیویلین سپریمیسی اور ووٹ کو عزت دیں اب ان پر یہ کہا جا رہا ہے آپ دوبارہ ووٹ کو عزت نہیں دے رہے آپ کسی اور کو عزت دیں انہی کی وجہ سے بنے اور آرمی چیف بیرل نواز شیف نے پہلے بھی آرمی چیف لگایا تھا اس کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آئندہ آلات وہ کیا ہوں گے جب وہ دو دن بعد سپریم آئی کورٹ میں پیشی ہے میرے ساتھ دی لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان کا جو ڈراؤ بیک ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈی لیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پھر لڑائیاں یا تو آپ ایک بات تاہہ کر لیں کہ ہم نے ان کے ساتھ رہے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نواز شریف کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکا ہی اب دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں آج لائف شو میں سینئر صحافی عزاز سید نے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونے والے تمام مائدوں کو بے نقاب کر دیا جس سے نون لیگل فافا خور صحافی عمر الیاس رانہ تب گئے اس کے بعد کیا ہوا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اگر واقع صاحب کے ابو جی وہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے تو پھر تبدیل تو کچھ نہیں ہوگا اور اگر تبدیل نہیں ہوگا تو پھر یہ ریپیٹیشن آپ کو لگ رہی ہے جو پہلے دوہزار اٹھارہ میں ہوئی اب دوہزار تیس اور چوبیس میں ہوگی ابو سے بھی ایک بہتر لفظ ہے آپ کہہ دیں گھر کا بڑا کون ہے سب کو پتا تھا اور آپ نے شروع میں کہا موریلٹی کی بات کی مجھے بتائیں کہاں کی موریلٹی ہے جب باپ کے پاس چلے جائیں دیکھیں اس ملک میں تین ویدر کوکس ہیں منید ایک ہے امکی ایک ہے جیڈی ایک ہے باپ پارٹی جب امان خان کے ساتھ جوڑی گئی ان کی گورنمنٹ بن گئی جب ان کا امان جگا دیا گیا ہٹ گئے ان کی گورنمنٹ گر گئی یہی مسلم ریق توڑ کے باپ بنی تھی اب اس باپ کو توڑ کے پھر مسلم ریق بنائی جا رہی ہے سو سب سے پہلے میٹنگ میاں صاحب نے قصہ کی ایمکی ایم کے ساتھ کی اس کے بعد اب باپ سے ہو گئی اب پیچھے رہ گیا ہے صرف جیڈی اے میرا خیال ہے میسیجنگ بڑی کلیر ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ ڈیلبریٹل کیا جا رہا ہے کہ کسی کو شک نہ رہے کسی بھی بات کا کہ who is coming into power and who is helping them come into power وہ بڑی کلیر چیز ہو گئی ہے پھر دوسرے عدالتوں میں دیکھیں ہر کیس میں جہاں پہلے سمن ہوتے تھے اب تمام کیسوں میں بریت ہو رہی ہے اب تو کسی کو اندھا گنگا بہرہ ہوگا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا تیہ ہو گیا وہاں ہے اب تو ایف کی بات ہے ہی نیسے ہونی ایٹر وین ایک ایلیکشن کے موشن میں سے ہم گزریں گے لیکن ایک جہاں مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ گیم ہو گی جو ہی مسلم دیکھ والے بہت شور ہیں کہ جی ہم مجھورٹی بنائیں گے میرا خیال ہے مجھورٹی کا تجربہ ان کا اور گھر کے بڑوں کا اچھا نہیں رہا سمپل مجھورٹی کا بھی نہیں رہا تو تھا اس کا تو بہت ہی بڑا رہا ہے سو آئی تنگ بنے کی کوالیشن گورنمنٹ ہی لیکن اور اس میں تھوڑا تھوڑا آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ کچھ تھوڑی تھوڑی وہ ایک بیلڈ اپ کیس کیا جا رہا ہے کہ رانا سناولہ صاحب آتے ہیں کبھی کوئی اور آر آتا ہے اور وہ انسسٹنگ کہ ہم ایک سو بیس پلاس ایک سو پتی سیٹے اٹھا لیں گے اسلام آت میں دسکشن چل رہی ہے کہ جی نوے اور ایک سو بیس کا درمیان میں کیا فگر ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے تو آپ بہتر جانتے ہوں گے رانا صاحب ایسے یہ بتائیں جو بھی مارک صاحب نے کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ کون اقتدار میں آ رہا ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ نے بحیثیت صحافی دیکھا ہے مسلم لیگ نون کا پچھلا دور بھی میاں نواز شریف صاحب کو جب نکال آ گیا کہا گریب ووٹ کو عزت دیں سب کچھ کریں مجھے کیوں نکال آئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی وہ جماعت جس کے اندر وہ یہ کہتے رہے کریب کسی کو سوپر پرائم نسٹر نہیں مانیں گے سیویلین سوپریمیسی ہونی چاہیے آج وہ جماعت اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ کے اندر نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی کیمپ کے قریب بھی نہیں ہے وہاں کی رہائشی بن چکی ہے اور اس کا تاثر یہ ہے کیا یہ پاور پولٹکس کے لیے ضروری ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو پہلے ہوا اس کی درستی کی جاری ہے مونیف صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں بڑی کھلی مزے کی گفتگوئی مالک صاحب نے بھی کی اور آپ نے جو مقسی صاحب کا سوٹ لگا کے تڑکہ لگایا نا وہ بہترین کام ہے کہ اہم ہی ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں لوگ میں تو بڑی کھلی بات کر رہا ہوں شروع سے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کو کٹو سائز کیا جا چکا ہے اور فردر ہوگی یہ جو ڈیجیٹل سروے پہ جیت رہے ہیں یہ آٹھ فروری کو اگر لوگوں کو گراؤنڈ پہ ووٹ پہ لے آتے ہیں پھر وہ پوزیشن ہوگی جو نواز شریف نے لی پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ آ جا کے اریسٹ کر آیا پارٹی بنائی شاہید خاکان کو وزیر آدم بنایا بھائی کو پارٹی کا صدر بنایا عدلیہ کا جبر سہا فوج کا پریشر لیا اور پارٹی کو کھڑکیا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود خواتین اور مردوں کے جرمت میں چھپ گئے اور وہ پولٹیکلی سامنے فرنڈ سے آ کے نہیں لڑے جیتری مرضی کہانیاں کر لے اب مقبولیت ہو گئی بلکل ہوئی انہوں نے امریکی چورن بیچا بیچا بکا یہ جو بات مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ باپ نہ کہیں انہوں نے باپ کو گالی دی پہلے باپ خود کہا کہ فوج سب کا جو ہے نا سپسلار باپ ہوتا ہے اور پھر اس کو میر جعفر دنیا کی کونسی گالی ہے اور پھر نو مئی اس کا ایکسٹریم تھا اور آج کل ہم روزانہ دیکھتے ہیں کوئی بھی بنیاد آ رہے تو فوج ان کا نشان نہ ہوتا ہے تو آپ اور ہم کس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں حقائق کی دنیا میں رہنا چاہیے یہ جو مثالی ڈھونڈتے ہیں نا اخلاق قانون وہ پنچائت بیٹھ کے اور تشریف سپریم پورٹ میں چلتی رہی چاہے ساکیب نصار ہو یا عمر اطابندہ کونسا قانون اور آئین تھا اگر وہ اتنے بہدر تھے ستائیس صفحے میں سدا لکھتے کہ یہ نوے دن تھے یہ جرم ہے اور ہم سدا دے رہے ہیں نا ملتی سدا لکھتے تو سہی نا وہ جو آئین دستک دینا ہے کونٹیمٹ پروسیڈنگز ہی شروع کر دیتے ہیں نہیں کرتا سزا جی نہ دیتی سٹیٹ سزا نہ دیتی پتہ تو چلتا نا کہ آپ اتنے بہدر تھے آپ دونوں طرف کھیل رہے تھے وکٹ کے غلط بات تھی آپ یا آئین قانون کے ساتھ چلتے ہیں یا آپ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا crush ہے تو آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں پھر آپ فیصلے دیتے ہیں پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اب آپ آجیں کہ زمینی حقیقتیں کیا ہیں نواز شریف دو تیائیک سریعت سے ایک گھر گئے نواز شریف صادق سریعت سے ایک گھر گئے تو اب اگر وہ مکس آ جائیں گے تو کس کے ساتھ چلیں گے اور اگر وہ جیت کے آ جائیں گے تو کس کے ساتھ چلیں گے سوال کہ رانہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں اور جب گئے نکالا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور سیویلین سپریمیسی اور ووٹ کو عزت دیں اب ان پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ ووٹ کو عزت نہیں دے رہے ہیں آپ کسی اور کو عزت دے رہے ہیں بلکل بلکل کیونکہ خج آصف ہوں رانہ تنویروں سب بریو دماغ ہو گئے کہ ہمیں تو اوپر سے پکتے جائے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بھی جا کے کہا تھا لیکن میاں صاحب کو اس بات کا جواب دینا ہے یہ بھی جو آج ہو رہا ہے یہ چھپ کے نہیں ہو رہا دیکھیں انہوں نے آسے منیر صاحب بلکل آپ کی بات درست ہے دو سو فیصد اور جو حالات تھے اس وقت نہیں نہیں انہوں نے آفر کی اور پھر بڑے بھائی نے بٹھایا پہلے قطر سے واپس بلائیا لندن بٹھایا اور پھر کہا کہ کرونا ہونا چاہیے جب تک فائل سائن نہیں ہوتی انہوں نے نہیں ملنے دیا کسی کو شباز شریف کو شباز شریف وزیر آدم انہی کی وجہ سے بنے اور آرمی چیف بیرل لیکن نواز شریف نے پہلے بھی آرمی چیف لگائے تھے اس کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آئندہ آلات وہ کیا ہوں گے جب وہ دو دن بعد سپریم آئی کورٹ میں پیشی ہے میرے صاحب میں تو وہ دو دو گھنڈے کی مار ہے ایک چولی تو وہ پیشی ہیں مگر ایون فیلڈ میں تو ایسے ہی ہے لیکن الازیزیاں کو کہاں تھک نیڈ ہے اس کے اوپر بیعت دونے ہیں اس پر ایک فیصلہ ہونا ہے جو اگین آسف سعید خوصہ نے لکھا کہ اپیل کے وقت ان کے بیانات جو تو ارشد ملک صاحب کیا ہے نا فرانٹ بے ہوگئے تو یہ کیس واپس بھی ہو سکتا ہے واپس ریمانڈ بھی ہو سکتا ہے اب اعزاد صاحب بات یہ ہے کیا سمجھیں اسے میں سیاسی ایجسمنٹ سمجھوں مالک صاحب نے بھی کہا مکسی صاحب پر اکلے چھپی بھی بات ہو رہی کوری کیا ہم سمجھیں میرے نواز شریف کے پاس کوئی سیاسی آپشن نہیں بچا ان کو پتا ہے کبھی اگر میں نے واپس اقتدار میں آنا ہے تو پائی جن رستہ اے ہوئی ہے میرے خیال میں منیب بھائی نواز شریف صاحب کو ایک بات تو پہلے بھی سمجھ تھی لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں تھے یا عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں تھی نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار میں آئے اسٹرلیشمنٹ سے ہاتھ ملا کر آئے ہیں اس میں تو کوئی دو ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن نواز شریف صاحب ایک امیج دیتے تھے کہ میں ووٹ کو عزت دو یا سیولین سپرمیسٹر میں کسی کو سپرپرمیسٹر نہیں بنے دوں گا میں پرمیسٹر ہوں میں آسٹر کروں گا آسٹر کروں گا آسٹر پرمیسٹر اچھا بائی دوبارے وہ کرتے بھی رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا آ کے ان کا پڑا پڑ جاتا تھا اسی وجہ سے پڑا پڑ جاتا تھا جب وہ آسٹر پرمیسٹر وہ خود کو آسٹر سمجھنے لگ پڑتے تھے آسٹر کرنے لگ پڑتے تھے اب بات یہ ہے کہ لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے نوازشریف صاحب کا 2018 میں ساتھ دیا ہے وہ اس لئے ساتھ نہیں دیا کہ لوگوں کو نوازشریف صاحب بہت اچھے لگتے ہیں نوازشریف صاحب کا جو موقف تھا نا کہ نوازشریف صاحب جب کہتے تھے کہ خلائی مخلوق تو لوگوں کو وہ بڑا اچھا لگتا تھا نوازشریف صاحب کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو لوگوں کو وہ بڑا اچھا لگتا تھا اچھا اور وہ at that time میاں صاحب کی جو وقت بھی ضرورت تھی اپنی پارٹی کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے لیکن ووٹ کو عزت دو پر انہوں نے یقین نہیں رکھا اگر وہ یقین رکھتے تو پھر انڈ تک ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ نہ کرتے جب دیکھیں آپ کا اصل ٹیسٹ کب ہوتا ہے مشکل علاق میں جی وہ ہوتا ہے مشکل علاق میں آپ نے پہلی ڈیل کی آپ یہاں سے اڑے اور جا کے لندن جا کے بیٹھ گئے اور وہ ثابت ہو گیا وہاں ہے وہ بات آج بھی خواری آسف صاحب نے ریکارڈ پہ کہہ چکا کہ وہ کیوں گئے وہ بات یہ تیہ تھی کہ ہم نے ایکسٹینشن کے اوپر ہم نے ان کا ساتھ دینا اور پھر میاں صاحب نے ادھر لندن میں میٹنگ کی اور آپ کو پتہ ہے الف لی ہے سب لوگوں سے کہ جی آپ نے یہ بات باہر نہیں نکالنی تو اب بات تو پھر آ جاتی ہے بات تو پھر باہر آ جاتی ہے ایشو یہ ہے یہ آل میاں نواز شریف صاحب کی کبھی اسٹرپلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں انہی کے ذریعے ہیں نواز شریف صاحب بھی اسٹرپلشمنٹ کے گملے سے بن کے ہے اور کبھی ان سے لڑائی ہوئی ہے اور لڑائیاں بہت زیادہ ہوئی ہے having said that نواز شریف صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے اور جو ٹائم نے ان کو دیا ہے کہ اس ریجن کے سب سے ایکسپیرینسڈ پولیٹیشن ہیں وہ نواز شریف ہیں میں اس ریجن کی بات کروں پاکستان انٹلوڈڈ انڈیا میں آپ چلے جائیں نرندر مودی صاحب ان کا ایک خاص پرٹیکلر بیگراؤنڈ ہے وہ ایک کانٹینوٹی میں چیف منسٹر اور دو دفعہ پرائم منسٹر بن جا رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس اگر نواز شریف کے ساتھ ایکسپیرینس کے ساتھ ملائے جائے تو نواز شریف کا ایکسپیرینس زیادہ ہے آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں سینہ واجد کو دیکھ لیں یا باقی لیڈرز کو دیکھ لیں ان سے زیادہ ایکسپیرینس میاں نواز شریف کا ہے ہو جن تاؤ ادھر چلے جائیں شی جی پینگ کی طرف چلے جائیں تو ادھر ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے ان سے میری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں وہ تمام لوگ پاکستان کے والے سے اگر کوئی نام لیتے ہیں تو اکثریت ان میں وہ نواز شریف کا نام لیتی ہے کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر گورننس جو ہے دوسری تیسری نسل کے ساتھ ان کا تعلق ہے جی چیک بات بلکو ٹیسی ریجن میں بلکو ٹیک بات اچھا اب وہ نام کیوں لیتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ون آف دی موسٹ ڈیفکلٹ کنٹریز تو گورن ہے یہاں پر آکے اگر براک بھاما بھی آکے گمرانی کرے تو وہ بڑی مشکل ہے تو نواز شریف صاحب کو وہ بھی پرابلم ہو جائے گی تو ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو بھی ان کی بسات تھی انہوں نے ایک ملک کو ایک سمت ضرور دی لیکن ایڈ تی سیم ٹائم ان کا جو ڈراؤ بیک ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیلیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پھر لڑائیاں یا تو آپ ایک بات تیہ کر لیں کہ ہم نے ان کے ساتھ رہے کے کرنا ہے بٹ وہ بیک ان فورت تو پھر یہی شو کرتا ہے ایکسپیرینس پولیٹیشن کو یہ پتا ہے کہ میں نے اگر واپس اقتدار میں آنا ہے تو پھر ایڈیسمنٹ کر کے آنا ہے میں تو یہ اخذ کر پایا ہوں مالک صاحب کی گفتگو سن کے رانہ صاحب کی اور آپ کی کیلئے تجربہ بھی ہے مالک صاحب نے کہا اس سے زیادہ کھولی بات اور کیا ہوگی لیکن دھوکے بازی بھی ہے نا لینہ صاحب کی طرف سے دھوکے بازی بھی ہے نا لوگوں کو بیوکوف بنانا اب وہ لوگ جو مجھے بتائیں نا آپ نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا اب میاں نواز شریف کا نظریہ نہیں چل رہا اس وقت میاں شہباز شریف کا نظریہ جس اجلت میں وہ یہاں سے دوبارہ فلائے کر کے لنڈن گئے وہ تو جو اجلت ہے وہ حدت انہیں محسوس ہوئی اور اس پہ شہباز شریف صاحب نے وہ کہتے ہیں پنجابی میں پیر جوتی نہیں پائی تے واپس چلے گئے تو وہ ایکزیکٹلی وہ سیچویشن بنی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ مالک صاحب یہ کیا یہ دھوکہ ہے ووٹر کے ساتھ پاکستان کے شہری کے ساتھ کہ بھئی آپ کبھی ووٹ کو دھوکی بات کرتے ہیں پھر آپ اڈیسمنٹ کر لیتے ہیں اور کیا کریں یہ جواب ہے اس کا جی کہ اور کیا کریں یا نہیں یہ واقعی دھوکہ ہے نہیں یہ دھوکہ دھوکہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی سنس او موریلٹی ہو جہاں پہ آپ یہ کہیں اور افیشلی کہیں کہ فلانے بندے کو منیشتری ملا لیا کیونکہ جی سیاست میں سب چلتا ہے جی سیاست میں سب آن ہوتا ہے سیاست اس موقع پہ گالی ایسے نہیں بنی عمران خان صاحب جب تھے وہ شیخ نشید کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ ان کے ٹیرر منس سے بن گئے یہ لوگ پھر انہوں نے جو باتیں پرویز علیہ کو کہتے تھے پنجاب کا ڈاکوب واجم کی پارٹی کے پریزنٹ ہیں میاں صاحب جن لوگوں کے اوپر ہم نے آپ نے بھی چلائی ہوں گے ہم نے بہت کلپس چلائے جو باپ کے اوپر مریم کے بیانات ہیں پرویز علیہ صاحب کے بیان ہیں حیثن اقبال کے سب کے وہ لگتا تھا کہ جو باپ پر لوگ ہیں ان سے کوئی بری چیز دنیا میں آج تک آئی نہیں ہے پھر انہی کو آج گلے لگا لیا یہاں پہ کسی کھی بھی کوئی مریلیٹی نہیں ہے اس لیے اس بات تو چھوڑ دیں کیا جھوٹ سچ وہاں ہے جہاں پہ ان چیزوں کی ویلیو ہو صحافی عزاز سید نے بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف عوام کے ساتھ ہمیشہ دوخہ کرتے ہیں خود لندن میں فرار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ایش اور عشرت کی زنگی بسر کرتے ہیں جبکہ عوام میں غربت اور بے رزگاری دن بر دن بڑھ رہی ہے عزاز سید نے بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف ہر بار اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر ہی سوار ہو کر آتے ہیں کیونکہ عوام ان کو اب ریجیکٹ کر چکے ہیں کیونکہ عوام آپ اقتدار میں عمران خان کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اس آرگمنٹ بارک میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ